دیکھئے یہ جو اصولی بحث تھی نا اصولاً ایک آدمی کرامت کو مانتا ہے اور نہیں مانتا وہ تو وہ تھی رہ گئی اب یہ بات کہ علیاء اللہ کی کرامات جو لکھی گئی ہیں کتابوں میں سینکڑوں نے ہزاروں جھوٹ ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر کرامت سچ ہے ایک ہے کرامت کا امکان اور ایک ہے وقوع امکان تو ہو سکتا ہے وقوع ہوا ہے یا نہیں یہ بالکل ایک الگ بحث ایک ہے علیاء اللہ کی کرامات کیا حضرت آتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے موجزات کے برابر ہو سکتی دی بعض محققین نے کفر لکھا ہے اسے یہ تو پھر اتریں یہ تو تیریں آپ اس طریعہ میں اور سمندر میں پھر پتا چلتا ہے فقہہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ولی کے لیے چاند شک ہو گیا جیسے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا تھا تو یہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے فتاوہ علمگیری اس میں آپ پڑھئے ارتداد کے باب میں جہاد کے باب میں جہاد کا جہاں بھی باب آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں ایک تو کرامات کے باب کا نہیں کرامات نہیں بلکہ ارتداد کا اور دوسرے اس کا کہ خلافت کا قیام واجب ہے ضروری ہے اب وہاں پڑھئے اور جو علمگیری کے تشریحات لکھی گئیں اس میں بھی ہوئی یہ کہتے ہیں کہ حضرات انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات ان کو علیہ اللہ کی کرامات بنانا بہت سی ایسی ہیں جو کفر ہے بلکل اس باب میں نہیں جانا چاہیے ایک بات اسی میں زمنی طور پر مباحث ہیں کہ علیہ اللہ کی کرامات کیا ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے آپ سینکلوں کہتے ہوں گے ہم کہتے ہیں ہزاروں ایسے ایک قصے اور جھوٹ ہے شیخ عبدالقاض جلانی رحمت اللہ نے کبھی کوئی ایسی نماز نہیں پڑھائی شیخ جمال الدین رحمت اللہ الملطان میں تھے کبھی ہوا ہی نہیں یہ واقعہ کہ دائیں طرف سلام پیرا اور بائیں طرف کچھ بھی نہیں اس لیے اصولی طور پر احل السنہ کہتے ہیں ایک ہے امکان ایک ہے وقوع کوئی خاتون اب یہ دعویٰ کرے کہ بغیر ظاہری اسباب کے یہ بچہ ہے اور اس کی پیدائش ہوئی ہے تو یہ اس کے لیے کفر گنا جا سکتا ہے بعض فقہہ کے نزدین وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ایسی چیزوں پر ایمان لایا بھی ایمان کیا ایسی چیزوں کو مانا بھی نہیں جا سکتا اگرچہ کسی اور طریقے سے شامی نے اس کو لکھا ہے وہ بھی مارے علم میں اور ایک یہ ہے کہ اس کرامت کا جس کا تم دعویٰ کرتے ہو وقوع ہوئی ہو ہو گئی ہو نہیں ہوئی بہت سی چیزیں نہیں ہوئی اس میں آپ سچ کہتے ہیں اس امت میں جاہلوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں ہر زمانے میں جہالت رہی ہے ہم بھی نہیں مانتے ہیں ہم کہتے ہیں نقل کرنے والا کون ہے لکھنے والا کون ہے ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں وہ کہتے ہیں تم کرامت ہم کہتے ہیں کون کرامت ہم تو منکر نہیں ہیں ہم تو اہل سننہ میں سے ہیں لیکن اتنی بڑی کرامت کیا ایک بارات جا رہی تھی اس کا تذکرہ محمد حضر خان صاحب نے کیا ہے اور وہ ڈوب گئی اور جب ڈوب گئی تو پھر اسے حضرت شایخ عبدالقاض جلانی رحمت اللہ علیہ نے بچا لیا یہ واقعق ہی ہوا ہے حضرت ازرائیل علیہ السلام معلوم نہیں نو ہزار کے بارہ ہزار کے کتنی روحیں لے جا رہے تھے آسمان کی طرف حضرت شایخ عبدالقاض جلانی رحمت اللہ علیہ پکڑ لیا کہ کدھر لے کے جا رہے ہیں اور چھین لیا ان سے تھیلا روحوں کا اور آزاد کر دیں تو دنیا میں پتہ نہیں اس وقت دو ہزار بارہ ہزار کتنے مردے سب زندہ ہو کے گھروں کو چلے گئے تو ازرائیل نے جا کے شکایت کی اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار یہ تیرے ایک بندے نے یہ کیا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر رہی وہ تو اگر میرے روحیں چھین کے لے جاتا تو میں کچھ نہ کر سکتا اب یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے کوئی تک ہے کہ حق تعالیٰ شانہو موت چاہیں اور روح نکل جائے اور پھر روح کو پلٹا دیا جائے یہ سب خلافات اور قصے ہیں کیوں ہم مانیں کرامت کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا وقوع نکل کرنے والے سکا لوگ ہوں جس چیز کا ثبوت ہے صحابہ تابعین تبع تابعین گوائی دیتے ہیں ہم اس کو کیوں نہیں مانیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قصص الانبیاء کوئی اچھی کتاب ہے ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ اس کو پڑھو شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ نے جو قصص الاولیاء لکھی ہے یہ سارا سچ ہے کچھ بھی نہیں اور بسا اوقات کوئی چیز بیان کی جاتی ہے اس لیے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے وہ کرامت اس قصے کو بیان کرنا جو صوفی بیان کر رہے اس کا بھی مقصد نہیں ہوتا وہ ایک تمثیل اور کہانی بیان کرتا ہے معروم رحمت اللہ علیہ سے کرتے ہیں بہت سی چیزوں کو وہ کرامت کے رنگ میں پیش کرتے ہیں لیکن وہاں ان کی بھی مقصد کرامت نہیں ہے علیاء اللہ کی بلکہ وہ بات کچھ اور سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ مسنوی نہ پڑھئیے چلیے بھی یا آپ راجہ گد پڑھ لیجئے بانو گدسیا کی